اسلام علیکم میں ڈاکٹر آسیف علی کلیری یہاں نیو چینل میں آپ کو ایگری کلچر کے بارے میں جو ضروری چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں گا تو ہمارا جو آج کا جو مین ٹاپک ہے لینڈ پریپیریکشن ڈیپ ایلنگ کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو کیا وہ کیسے اور کب کرنی چاہیے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ ہیوی جو پلوئنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ اور وہ کیوں ضروری ہے کیونکہ اس لیے کہ ہماری جو واتر میں جو ہیوی کرابس یا ڈیپ روٹس کراب ہو جاتے ہیں تو ہماری سوائل میں بلکل ویڈز وغیرہ کی روٹس آجاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل سوک چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ہیوی پلو دیا ہے اور اس میں نیچی جو لیئر ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں ہیوی پلوئنگ دینا لازمی ہے تھری ڈو فور یئرس کے دورانیاں میں دینا چاہیے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زمین کے جو نیچے پورس ہوتے ہیں وہ بھی بلکل اوپن ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سوائل ہے جو پانی ایبزور کرنے میں بلکل اچھا ہو جاتا ہے اگر کیونکہ ہم ڈیپ پلوئنگ نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوائل میں واٹر جو ایبزور کرنے کی قوت بلکل ہی کم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں بہت ایک ہماری لینڈ پہ ہم نے ایک ہیوی پلوئنگ کی ہوئی ہے تو دیکھیں اس میں جو بھی ہارڈ اوپر والا کور دا وہ بلکل ٹوٹ چکا ہے تو اس میں بہت جو ویڈز کی روٹس بھی تھی یہ دیکھیں اب سوک چکی ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم کراپس دو لگائیں گے تو ان نیکس سیزن میں یہ ہماری روٹس جو بچی ہوئے بچ جاتے ہیں اس کی روٹس وغیرہ یہ نیکس سیئر نہیں ہوں گے تو ہماری جو سوائل کی ایبزور کرنے کی کیپسٹی بڑھ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کراپس ہیں وہ ایزیلی نیوٹرنس بھی ایبزور کر لیتے ہیں تو انشاءال نیکس ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا